جیون سنگنی انہوں نے اس کی پرستاؤں نہ لکھی اور آپ نے اس کا سارا سرے ان کو دیا تو آپ کو دیا تو تھوڑا بہت سرے ہم لوگوں کو مل جاتا ہے کہ ہمارے پور مکہ سچی ربی سنکر جی ڈاکٹر صدہ جی ڈی جی پی صاحب اور سریکھا جی نے بہت گاغر میں ساگر بھر دیا سروعات میں اور سریکھا جی کے بارے میں ویسے میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ آپ سب بھلی باتیں جانتے ہیں لیکن ہاں جو اتراکھن راج آج پورے دیس میں ہم لوگ کئی چرچہ میں آتے ہیں کہ سمان ناغرک سہیتہ کہ جو ہمارا بدھہک ہے وہ جلدی بدھہک بننے کے بعد لاغو بھی ہونے والا ہے تو اس میں آپ بھی اس کمیٹی کی میمبر رہی اور بڑا آپ نے پریشرم کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سریکھا جی اور یہاں سواگار میں اپستی تمہارے سب ہی ایک سے ایک مہنباؤں مجھے دکھائی دے رہے ہیں اور جن کی انیک انیک چیتروں میں اپنی اپنی بسستائیں ہیں الگ الگ اسپیسل ہے اس میں اس کے لئے بھی آپ کو دھنیباد دیتا ہوں کہ آج مجھے آپ نے بہت دنوں بعد مجھے ایک پورے اتراخن راجی کی ایک کریم یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں پنجی میں کسی کا نام اس لئے نہیں لے رہا ہوں مادری دیدی ہنس رہی ہیں مجھے دیکھ کے تو میں سچ کہہ رہا ہوں تو پرتم بھائی ابھی پچھلے دنوں وہ ہی ستیت پرگگے جو آپ نے بھی کہا اس دن آپ نے اپنے پوچھے پتا جی کے بارے میں کہا تھا جب ہم لوگ پچھلے کاریکرام آئے تھے تو آپ نے کہا کہ جب سپلتا ہوتی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہے کہ یہی سب میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں میرے پیچھے کچھ جو دعائیں ہوں گی آسیرواد ہوگا اس کے قارن سے وہ ہی ستیت پرگگے کی سردھی میں آتا ہے اور سچ میں میں نے جب اس کا نام سنا نا تو میں بھی ایک دن ستیت پرگگے ہو گیا تھا کسی کارڈ سے ابھی نہیں میں بہت پہلے جب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں یا اس دھرا پر کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے تو تب مجھے لگتا ہے کہ تب تھوڑا سا آپ کا جب سیدھے اوپر والے سے کنیکشن جڑ جاتا ہے اور تب آپ دھرتی سے تھوڑا اوپر بھی اوڑ جاتے ہیں اور یہ جب پستک کی رسنا کرتے ہیں ہمارے ساہیتے کار لوگ کویتا ہی لکھتے ہیں تو وہ بھی ایک دھراتل سے اوپر اوڑ جاتے ہیں اور ان کا سیدھا کنیکشن جو ہے اوپر والے سے ہو جاتا ہے اس میں ان کو لگتا ہے کہ اب اس دنیا میں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو اس سمیں میں سیدھے جب ہمارا اس پربو سے سیدھے سمبند ہو جاتا ہے تو وہ استیتی بھی استعت پرگے ہو جاتی ہے اور ایسی استیتی کا انبھاو بھی سوہم نہیں ہوتا ہے ایسی استیتی کا انبھاو بھی پربو کی کرپہ سے ہی ہو پاتا ہے جن پر پربو کی کرپہ ہوتی ہے تو میں آج آپ سبھی بدوت جنوں کا آپ سب کے سمک سے آ کر میں سوہم کو گوروانیت محسوس کر رہا ہوں اور آدنی رتوڑی جی کا جھنے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سب کا آج اس پستک کے بیموچن کے افسر پر آپ سب کا ساند پردان کرنے میں ایک مہترپون بھومی کا نبھائی اور سچ میں یہ پستک بہت ہی بسیسٹ ہے اور آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ رتوڑی جی بچپن میں کہاں آگئے تھے مصوری میں آپ نے پڑھائی سرو کری اپنے پتا جی کے بارے میں آپ نے لکھا کہ انہوں نے جو ہے پانچ سو روپے کی پگار ان کو مہنے کی ملنی سرو ہوئی اور اس سمیے میں مطلب جو اے ون کلاس کے ادھیکاری ہوتے تھے ان کو جو ہے ساڑھے تین سو روپے ملتے تھے تو اور بچپن میں آپ نے لکھا اور میں آج سبھیری کی گھٹنا بتا رہا ہوں مجھے دھیان آیا ہے کہ مجھے آج آپ کی پستک کے بیموچن پر رہنا ہے تو میرا پتر بھی گیارہ سال کا ہے وہ میرے کو سبھیری اسکول جانے سے پہلے مل کے جاتا ہے تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ تجھے میں جو ہے آئی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریٹ دکھانے لے جاؤں گا کیونکہ انہوں نے اس میں لکھا تھا اور میں سج بتاؤں تو ویسے بڑا کٹھن ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی گرستی وہاں بنا رہے تھے بریلی میں جب آپ اس پی ہو کے گئے اور رادہ جی وہاں دو دن کے لئے آئی اس پستک میں آپ نے نہیں کہا میں کہہ دیتا ہوں تو تو اجین سے آئی آپ مہاکال کی نگری سے کہ دو دن میں ان کے لئے سٹوپ خریدنا ہے اور انہوں نے چھے کرسیاں خریدی اور چھوٹا ایک ایک پردہ لگایا ہے کہ پچھے کا کمرا جو ہے پورا خالی دکھائی دے تو جیسے یہ وہاں پہنچی ویسے ان کے ایس ایس پی صاحب کا فون آگیا ان کے پاس کہ انیل آپ آئیے یہاں جرا میں نہیں اس کہ آپ بجائے ہوں جارنے کے لئے تو انہوں نے جب وہ بات کر رہے تھے فون پر تو جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پتہ لگا کہ وہاں دنگا ہو رہا ہے اور وہ کسی سے بات کر رہے تھے سامنے تو اور اس سے کہہ رہے تھے کہ جو ہے میں اپنے ان کو ایس پی کو وہاں بھیج رہا ہوں تو آپ وہاں پہنچے کسی طرح سے بڑا سنگر سپون اور بڑا آپ نے اچھا کام کیا اس میں اور کام کرنے کے بعد انتو میں ہوا کی آپ کے خلاف انکوئری ہونی ہے تو وہی تو کہہ رہی تھی ریکھ رہا ہے سلیخہ جی کی کیسے جو ہے مطلب کیسے ڈنڈے چلانے پڑتے ہیں کیسے ہنسک ہونا پڑتا ہے کیسا کیا کرنا پڑتا ہے وہ سب چیزیں بہت بستار سے اس کے بعد بریلی کا آپ نے ٹکیٹ صاحب کو جو گرفتار کیا کہی تین ہزار گاڑیوں کا کافلہ چلا وہاں سے مجفر نگر سے اور اس سمجھ جو ہے کیسے کیسے ایک ایک کر کے دھیرے 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 کر کے اس کافلے کو آپ نے اور آپ کے سیوگیوں نے ایک سیو تھے آپ کے مل کے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو کم کرتے گئے کم کرتے گئے اور بنائیوں اور بریلی کے بیچ میں کوئی جگہ تھی کون ٹکیٹ صاحب پھتے گا جی میں آپ نے بالکل ٹریفک نہیں تھا سب روک رکھا تھا اس سمجھ میں بالکل گاڑی سے آپ نے خود ٹکیٹ صاحب کو جو چھے پھوٹ لمبے تھے ان کو اٹھا کے بالکل جو ہے دوسری گاڑی میں ڈالا اور لے کے چلے گئے آگے وہ تب وہ کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے چودری کہاں لے دے دینا چاہتا ہوں انہوں نے اپنی سیوہ کو بہت ہی سجیوتا سے روچکتا کے ساتھ پرستود کیا ہے اور جیسے مجھے سچ میں بہت ہی مطلب چونکہ میں تھوڑا بردی کے پرتی اور سینہ کے پرتی یا سرکچہ والوں کے پرتی ہمیشہ سے میرے مند میں ایک الگ پرکار کا بہا ہو رہا ہے کیونکہ میں ایک سینک پریوار میں پیدا ہوا ہوں اس لئے میں وہ پستک پڑھتا گیا اور مجھے لگا کہ مطلب کوئی اس میں ایسا نہیں تھا اور مجھے لگا کہ جتنا بھی ٹائم لگے میں پڑھوں گا اس کو جرور اور آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بھی یہ ہی لگے گا اور آپ کی سبھی رسنائیں بہت اچھی ہوتی ہیں ابھی لکھنوں میں آپ گئے تھے تو میرے بہت سارے ساتھی لوگ لکھنوں کے مجھے وہاں کی پھوٹو بھیج رہے تھے جس کا ہم لوگ پہلے ہی یہاں پر بیموچن کر چکے ہیں بھاور ایک پریم کہانی کے بارے میں اس کا بھی بیموچن کا سو بھاگیا مجھے بھی پرابت ہوا تھا اسی سو بھاگار میں آیا تھا بھائیو بہنو ابھی سوریخہ جی نے یہاں پر کہا کہ انیل جی اور رادہ جی نہ کیول ہمارے راججے میں بلکہ پورے دیش میں آپ کا جو ہے ایک اس پرکار کی سیوہ میں اپنا ایک بسیس رسطان آپ لوگوں نے بنایا ہے اور راججے میں نہیں پورے دیش بھر کے اندر بسیس دمپتیوں میں سے ہے آپ دونوں نے نہ کیول اچتم پرساسنک سیوائیں اپنے پردوں پر دی ہیں بلکہ اپنی کاری دکشتہ سے سمرپن سے انساسن سے سبھی کو آپ نے کہیں کہیں پریریت کرنے کا کام بھی کیا ہے اور سامان میں رہتے ہوئے ہمیشہ جو ہے سادھان رہتے ہوئے اسادھاران سوچ رکھیے اسادھاران کام کیے ہیں اور آپ کی جو سادھگی ہے امانداری ہے اس کا ادھارن پورے پرساسنک تنتر میں دیا جاتا ہے ہر کوئی آپ کی سیوہ بھونہ اور سادھگی کی سرہانہ کرتا ہے اور آج کے اس واتھانوں میں جب امانداری ایک بہت مہنگا گن ہو گیا ہے تب آپ دونوں اس دونوں کو اپنے جیون میں سادھگی کے ساتھ آپ دونوں نے سادھگی کے ساتھ اس کو آتم سادھ کیا ہے اس کو اپنایا ہے اس کو جیا ہے اور ایسا کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لئے میں آپ دونوں کو بہت بہت دہائی دیتا ہوں اور اس کاریکرم میں آتے سمیں مجھے ایک اور قصہ پرانا آپ کا دھیانمہ آ رہا تھا جب ڈی جی پی آپ تھے تو آپ نے خود ہی اپنا چالان کروا لیا تھا ڈی جی پی صاحب پتا ہے نا آپ کو اور جب ریٹائرمنٹ ہوا تھا تو کیا تھا آپ کے ہاں تو ایک بڑا رسہ لگایا جاتا ہے لیکن وہ آپ تو اپنی کار لے کے آئے تھے اور اسی کار سے واپس چلے گئے تھے یہ یہ سب مجھے لگتا ہے کہ واسطہوں میں یہ ہمارے لے بہت ہی ایسی استیتی ہے جو ایک کارے سنسکرتی ہے جو اس کی شروعات ہونی چاہیے تام جہاں سے دور اور کچھ ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے نا کچھ کہہ رہے تھے اس بارے میں سوریخہ جی کہہ رہی تھی جب وہ کیا تھا وہ جو آپ نے لوٹا جب ارشالہ تھا ابھی سمدر میں ٹنٹا ٹنٹے منٹے سے تو اور مجھے بھی آپ دونوں کے ساتھ کسی نہ کسی روپ میں آپ سب کے آپ دونوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اوثر ملا ہے اور رادہ جی تو مکہ سچیب کے روپ میں بکتکت روپ سے میں ان کے ساتھ دن رات اور سچ میں بھائی بہن جیسا رشتہ بھی ہے ہم لوگوں کا ٹنٹا نہیں نہیں ماننے بار یہ جو ہے یہ پھیٹ کم ہونی چھے باقی تو آپ کو جو ہے جیون میں بہت کام کرنا ہے بہت ساری باتیں کہیں چونکہ وہ میری اور ان کی بکتگت تھی اس کو میں آپ لوگوں سے سیر نہیں کروں گا کیونکہ میری پرسنسہ میں تھی اس لئے میں نہیں کروں گا تو آپ کے ایسے بھاؤ رہے اور میں آپ دونوں کی جو بکتیتوں کی سادگی ہے ہر ایک بکتی کے پرتی آپ کے من میں سیو بھاؤنا ہے اس سے میں بہت بھلی بھاتی میں جانتا ہوں اور اس کو محسوس کرتا ہوں میں ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ کرتے ہوں گے واقعی میں آپ دونوں ہمارے راجی کے لئے ایک انمول دھروار ہیں اور ہم سب کے لئے پورے اتراخن کے لئے جو ہے ایک گورپ کی بات ہے بھائیو وینو رتوڑی جی نے اس پستک کا سیرسک خاکی میں استفرگیا رکھا ہے جو اتیانتی اوپکت اور سارگردیت ہے اور اپنے آپ میں اس پستک کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے اور جیسا ابھی سوریخہ جی نے بھی استفرگیا کے بارے میں یہاں بولا پھر انہوں نے بھی بولا رتوڑی جی نے بھی بولا اور کرم کرتے ہوئے اپنے من کو اور آتما کو نیانتیت کرنے کے لئے استفرگیا کا عبدیش دیتے ہوئے بھگوان شریف کشنا نے کہا تھا گیتہ میں یعنی کی ہم سکھ دکھ لاب ہانی جائے پرائے جائے کو سمان مان کر اپنے کرتبے کو نبھائیں یہی استفرگیا ہے یہی ایک ایسا بھاؤ ہے جس میں ہم تھوڑا اوپر اڑ جاتے ہیں میرا ماننا ہے کہ اس پستک کا بھی یہی سندیش ہے بھائیو بہنو انیل رتوڑی جی نے پولیس کی سیوہ میں رہتے ہوئے بھی ایک سفل اور کرتب بھی نشتہ ادھیکاری کے روپ میں اپنی عدیتی دہرے سمرپن اور امانداری کا پرچے دیا ہے اور کتنی بار ان کا جو ہے موت کو سامنے سے دیکھا ہے سچ میں مجھے بھی اتنا پتا نہیں تھا آپ کے بارے میں کہ کتنی بار مطلب آپ لوگ جب یہ پستک پڑھیں گے نا تب آپ کو لگے گا کہ موت کیسے بلکل آپ کے آس پاس سے نکل گئی ہے بہت کٹھن طریقے سے آپ نے کام کیا ہے اپنے سچے عرثوں میں استحتیت پرگے رہے ہیں آپ یعنی ایسی امانسیق استحتیتی میں جہاں نہ کوئی بھائے ہو نہ لالچ ہو اور نہ ہی کسی پرکار کا بچلن ہو اور اس پستک کے کچھ ہنس پڑھے تو مجھے کئی روچک اور پرندائی اور بھی قصے اس میں کیسے اپرادیوں کے ساتھ موٹیویٹ کے سمیے یا پھر دنگوں کے دوران کیا کیا چنوٹیاں آتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تو پولیس اور ہمارے جو سرکچہ بل ہیں وہ بہت آدھنک ہو گئے بہت صوبیدائیں ہو گئیں اس سمیے تو ساید موبائل فون بھی نہیں تھے آپ نے لکھا ہے جب آپ ٹکیت جی کو پکڑ رہے تھے تو کیل وائللیس سیٹ سے ہی آپ سوسناوں کا آدان پردان ہو رہا تھا تو وہ کٹھن سمیے تھا لیکن اپنی اچھا سکتی سے اپنے پریشرم سے جیوڑتا سے آپ نے اس سمیے میں بھی ایک سفلتا کو پرابت کیا اور وہ ہمیشہ کے لئے اتیاز بن گیا اس میں لکھا ہے آپ اتیازی پروس ہو گئے میری اور سے بدھائی ساتھی اس پستک میں ایک کرتب پرانتا کا ایک ایک اصا ادھان دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا جب جنم ہو رہا تھا اس سمیے میں بھی آپ گھر میں موجود نہیں رہ پائے یہ ہے بھی اپنے آپ میں جو ہے کیسی استیتی ہے اس سمیے ان کی بھی ہوگی اور ساتھ میں جو ماں ہوتی ہے اس کی استیتی جو ماں بن رہی ہوتی ہیں وہ تو ماں کا بھی دوسرا جیون ہوتا ہے تو ہم سب اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ سب گھٹنا ہے اس بات کا فرمان ہے کہ کرتبے کو سرو پر ہی ماننا اور پولیس کرموئی کا سچا نیتک دھرم ہے اور رتوڑی جی نے اس کو جیا ہے بلکہ اس پستک کے مادیم سے ہم سب کے لئے بھی اپنے سجیو چطرن انہوں نے رکھے ہیں اور یہ کیول ایک آتم کتھا نہیں ہے بلکہ ایک ایسی آترا ہے جو پولیس کی سیوہ میں جو انیک اتار چڑھاو اور چنوٹیاں جیون میں آتی ہیں اور ان سب سے کیسے اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے اس میں سنتولہ نستاپیت کیا جائے یہ کرنا بھی سکھاتی ہے اور ہمارے جو ادھکاری گھڑ ہیں جن کو ان چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا بہت بار سیوہ کا علمہ آئے گا نشط روپ سے ان کے لئے بھی کام آئے گی اور سب ہمارے جو ادھکاری ہیں پولیس سیوہ کے کرمی ہیں ان کے لئے بھی سندیس ہے چاہے کتنی بھی اسطیتیاں کٹھین کیوں نہ ہو کتنی بھی چنوٹیاں بھاری کیوں نہ ہو ہر چنوٹی کا سامنا درڑ اچھا سکتی سے کیا جا سکتا ہے اگر سنکلپ ہے اور سنکلپ میں کوئی بکلپ نہیں ہے تو سنکلپ نشط روپ سے پورا ہوتا ہے اور سنکلپ میں بکلپ آ گیا تو سنکلپ ہمارا بکلپ آتے ہی سنکلپ ٹوٹ جاتا ہے راستے ہم سے بھٹک جاتے ہیں منجل ہمارے سے اوجل ہو جاتی ہے اور جو ہمارے سپنے ہیں وہ سپنے ہم سے روپ جاتے ہیں ہمارے پولیس عدیقاری پولیس کرمی آج کے سمجھے میں بھی جو سماج کی سرکچہ ہے نیائے کی استعاپنا ہے سانتی بیوستہ ہے کانون بیوستہ ہے تمام پرکار کے اپراد ہیں اس کو روکنے کے لئے دن رات کڑی محنت کرتے ہیں اور کسی بھی راجے میں سانتی اور بیوستہب استعاپیت کرنے کے لئے پولیس کا یوگدان بہت ہی مہتپون ہوتا ہے اور کئی بار ان کا جو یوگدان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ بہت بار اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اسپلتہ ملتی ہے تو ہم بہت جلدی دیکھتے ہیں اور سپلتہ ہوتی ہے تو جو ہے وہ چھپ جاتی ہے کئی انہیں کارن بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں جو پولیس کے ادھیکاری گھن ہیں پولیس کرمیوں کے پریوار ہیں ان کا جو تیاک سمرپن ہیں اور بہت بار تمہیں ایک بار ابھی نہیں میں پہلے ایک سمجھ میں پولیس ریفارم پر کسی ایک کاریکرم میں گیا تھا تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جیسے آٹھ گھنٹے کی ان کی ڈوٹی ہوتی ہے لیکن ان کو کام کئی گھنٹوں تک کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں یہ سب باتیں اس لئے یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت ہی ایسی کریم ہماری بیٹھی ہوئی ہے جو پورے سماج کا کہیں نہ کہیں پرتنیت تو کرتی ہے اس پستک کے مادیم سے ہمیں ان کے جیون کی ان ان کہیں کہانیوں کا ساکساکار ہوگا جن کو ہم سامانے تو جان نہیں پاتے ہیں بہت ساری باتیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں یہ پستک پڑھیں گے تو ہم کو پولیس بیبھاگ کے بارے میں بھی پولیس ادھیکاریوں کے کرمیوں کے سب کے بارے میں بہت بستار سے جانکاری ہوگی اور رتوڑی نے اپنے جیون اور اپنے کاریوں سے شدہ کیا ہے کہ ایک پولیس ادھیکاری اپنے دھے کے پرتی دریڑ اور نیائپری ہو تو وہ کیول اپنے بیبھاگ کے لئے نہیں بلکہ پورے سماج کے لئے ایک پاتھے کا کام کرتے ہیں ایک ماردسن کا کام کرتے ہیں اور ایک آدھرس بھی اسطحفیت کرتے ہیں نشطیت روپ سے وہ آنے والی ہماری پیڑیوں کے لئے بھی ایک بہت ہی اچھا ماردسن ہوتا ہے میرا ماننا ہے کہ یہ پستک ان تمام ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کے لئے ایک پاتھے کا کام کریں گے جو پولیس سیوہ میں ہیں اور یا بہوشے میں بھی اپنی سیوہ دینے کا جو سپنا دیکھ رہے ہیں ادھیکاری بننا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ پستک نشطیت روپ سے بہت ان کا جو ہے کہیں پر ان کے مند میں کسی پرکار کا کوئی سندے ہو کسی پرکار کا کونسپٹ کلیئر نہ ہو تو کونسپٹ کلیئر کرے گا اور خاکی میں اسطحفیت پرگ نہ کیول پولیس سیوہ سے جڑے لوگوں کے لئے ماردسن کا کاریہ کرے گی بلکہ سماعت کے ہر بیکتی کو یہ بھی سکھائے گی کہ بپریت پرستیتیوں میں بھی جیون میں نیتکتہ اور دھیرے کو کیسے بنایا رکھا جا سکتا ہے اپنے جو نیجی سمسچیں ہیں یا نیجی پاریوارک چیزیں ہیں ان کے بیچ میں اور جو کرتب ہے نہیں کرتب ہے یعنی ڈیوٹی ان دونوں کے بیچوں میں کیسے سنتولن بنایا جائے جسے ہم ایک سبدا آج کل بولتے ہیں ایکولوجی اور ایکونومی میں کیسے بیلنس بنایا جا سکتا ہے تو وہ آپ کی اس پستک میں اور آپ کے جیون میں ہوئے تمام گھٹنا کرم ہم کو بتاتے ہیں میں نے پناسری انیرد روڑو جی کو ایک بار پھر سے یہ اتکرست کرتی کو لکھنے کے لئے آپ کو میں بہت بدھائی دیتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ یہ پستک ہم سبھی کے لئے پیڑنا کا کام کرے گی ایک سکار آتما ہم سب کے جیون کو بنانے میں ساہیک سدھو ہوگی میں رادہ جی کو بھی دھنے باد دینا چاہوں گا جنہوں نے ہمیشہ اپنے پریوار اور اپنے راج دونوں کے پرتی اپنی جو جمعیداریاں تھی ان پر نبھایا آپ نے چھکٹی لے کر وہاں جو آپ کا کیا تھا وہاں کا نیشنل پولیس ایک ایڈیمی میں آپ وہاں بھی گئی آئی ایس میں سیلیکشن ہونے کے بعد بھی جس سے کہ آپ اپنی ٹریننگ پوری ٹھیک پرکار سے کر پائیں انت میں میں آپ سبی سے انروت کروں گا کہ اس پستک کو سوہم پڑھنے اور ہمارے جو نبودیت ادھائیوان ہمارے نونی حال ہیں ان کو بھی یہ پستک پڑھنے کے لئے دیں میں بھی کوشش کروں گا اس کی اور کیونکہ اس پرکار کی کرتیاں جو ہے ہمارے آنے والی پیڑیوں کا بھی ماردسن کرے گی اچھا ہوتا کہ منچ پر بیٹھے ہوئے میں انہے لوگوں کے بھی بیچار سنتا چونکہ پہلے سے میرا کچھ کارکرم پہلے سے تھا اور سچ میں ویسے تو مجھے آج دہرہ دون آنا بھی نہیں تھا لیکن میں ایسے سندر اوسر کو گوانا نہیں چاہتا تھا کہ میں اتنے سارے ہمارے بدوانوں سے ملنے کا احسر ان سب کو سننے کا احسر